ادھر بھارتی جنتہ پارٹی اب ڈیمیج کنٹرول میں جوٹی ہوئی ہے پارٹی نے 107 سیٹوں کی سوچی جاری کرتے ہوئے قرب 40 سیٹوں پر پچھڑے نیتاؤں کو تو قرب 20 سیٹوں پر دلیتوں کو اور 10 مہیلاؤں کو میدان میں اتارا ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یوگی آدھتیناتھ کو گورخپور سے چنان میدان میں اتار دیا گیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پھر اس یو دھکا سنچالن یوگی ہی کریں گے یا کوئی اور یہ بھی جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یوگی آدھتیناتھ کے ساتھ بھیتر گھات کے پٹک تھا کس نے لکھی کب لکھی کیسے لکھی کبھی کہتے تھے کہ مطرہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے ایودیا سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے پریاغرات سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے دیوان سے لڑیں گے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہی انہیں اپنے گھر بھیج دیا حالانکہ وہ کل سے گورکپور میں ہیں ٹکک پہلے بک کر آئی تھی انہوں نے گیارے تاریخ کی اب مجھے لگتا ہے کہ گورکپور میں ہی انہیں رہنا پڑے گا اب گورکپور سے باپس آنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے ان کو بہت 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 آئی اکھلیش یادو اب خود کو چناوی سمر کا ارجن سمجھ رہے ہیں تو یوگی عدیتنات کو ابھی منیو یوگی عدیتنات کے چناو لڑنے پر یہ اکھلیش کی دم بھوکتی ہو سکتی ہے لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ بیجے پی سے بغاوت کی کہانی کس نے لکھی تھی اپنے کٹھور انشاثن کے لیے جانی جاتی ہے تو پرشاثن کو سترک اور چکن نہ مانا جاتا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دبل انجن کی سرکار کے باوجود یوگی سرکار میں اتنی بڑی سیندھ لگائی گئی اور کسی کو پتا تک نہیں چلا اس بات پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تو کیا یوگی عدیتنات کے ساتھ ہوا ہے بھیتر گھات یوگی اپنی نوکر شاہی پر پکڑ رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں ایسے میں کیا نوکر شاہی نے انہیں دھوکہ دیا ہے یا پھر پارٹی کے اس طر پر بھی ان کے ساتھ وشواس کھات ہوا اس کا جواب کوئی دینا نہیں چاہتا لیکن یہ جاننے کے لیے پچھلے ویدھان سبح چناغ کے پہلے جانا ضروری ہے اب کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے یوپی کے اپ مکہ منتری کیشو پرساد مورے سے مل کر اتی پشرا ورگی کی جاتیوں کے نیتاؤں کو ساتھ جوڑا تھا اس وقت بی جے پی کے پاس 15 فیصدی ووٹ شیئر تھے تو کانگریس کے قریب 11 فیصدی ووٹ شیئر کلی یک کے چانک کے کہے جانے والے امیت شاہ نے انہیں دلبدلو نیتاؤں کی مدد سے پارٹی کو 38 فیصدی ووٹ شیئر تک پہنچا دیا اس کے لیے امیت شاہ نے اتی پچھلوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یادف پچھلوں کو ملنے والی ساری سوویدھاؤں اور آرکشن کا لاب اٹھا لیتے ہیں اور وہے ان سے محروم رہ جاتی ہیں یہی دلیت اتی دلیتوں کو جاتووں کے ماملے میں دی گئی ہے لیکن جب راشتری سویم سے وکسنگ نے یوگی ادیتنات کو مکھے منتری بنایا جانے کی پیروی کر ڈالی تو پردھان منتری اور امیت شاہ کو بہت راس نہیں آیا کیشب پرساد مورے کو اپ مکھے منتری بنایا گیا لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ انہیں اپنے ہی گاؤں کے وکاس سے جڑے فیصلے لینے کا بھی ادھکار نہیں تھا یہ بات کیشب مورے نے بھلے ہی سروجنک طور پر کبھی نہیں کہی لیکن اسطیفہ دینے والے سواسط منتری دھرم سنگھ سینی کھل کر بات کر رہے ہیں ہم نے بار بار کہا نہیں کسی نے سنی آج صحیح پلیٹ فارم ہے صحیح سمیہ ہے سرکار بدلنے کا سمیہ ہے اتر پردیش سے ہم آگاز کر رہے ہیں سرکار بدلنے کا چوبیس میں ہم کیندر بھر بدلیں گے یہ دلیت اور پشڑوں کی آواز ہے میں کیول زیادہ نہ کہتے ہوئے اتنا یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب آج سماجوادی ہونے جا رہے ہیں یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پشڑے ورگ کے نیتاؤں کی اس بغاوت کی بھو کیشب پرساد مورے کو بھی نہیں آئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر کیشب پرساد مورے کو جانکاری ہو اور امیت شہ تک جانکاری نہیں پہنچے ایسا تو قطعی نہیں ہو سکتا بلکہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیندری خوفیہ ایجنسیوں اور پیگسس جیسے خوفیہ ریکارڈنگ کے آروپوں کے بیچ کیندری گرہ منترالے کے پاس اس بغاوت کی جانکاری نہ پہنچنے کی بعد گلے نہیں اتر سکتی سوال یہ بھی ہے کہ کیا جانکاری ہونے کے باوجود جیل میں سرنگ بن جانے دینا بھی سیاست ہو سکتی ہے تو کیا سیاست یوگی ادیتنات کے خلاف ہوئی ایسا کیا ہوا کہ چنانوی سمر کے ارجن یوگی ادیتنات کو گورکپور سے اتار کر ابھی منیو بنا دیا گیا پارلیمنٹری بورڈ کی مانینے جگت پرکل سنیڈا جی کی نیترطوں میں مانینے پردھان منتری جی کی مارک درسن میں جو ہماری پارلیمنٹری بورڈ بیٹھی اس کی جو نرنے ہو آئے اس میں سے دو پرمک شیٹوں کی بارے میں آپ کی سامنے سوچیت کر رہا ہوں یوگی ادیتنات جی بیجے پی کے دیش بھر میں سٹار پرچارک رہے یوگی کو پچھڑوں کی بغاوت کی جانکاری نہیں پہنچنے دینے کے پیچھے سیاست بھی سمجھی جا رہی ہے اور اس کا چہرہ اکھلیش کے صرف بھلے ہی بندھا جا رہا ہو لیکن یہ تیہ ہے کہ بیجے پی آلکمان اور ڈبل انجن کی سرکار اتنی غافل کبھی نہیں ہو سکتی اور جس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا اسے یوپی میں زمین کھسکنے تک کا احساس نہ ہو یہ سمبھب نہیں ہے یوگی سے یوپی کی کمان لے کر کسی اور کو دینے کی آلکمان نے جس طرح سے چھ آٹھ مہیلے پہلے قوایت کی تھی اس سے یوگی کے ساتھ بھیتر گھات کی شروعات ہو گئی تھی پی ایم موڈی کی کارشیلی کا انوصرن کرنے والے یوگی کے کام کے طریقے کو تانہ شہانہ بتایا جا رہا تھا کیشف پرساد موری سمیت سنگ کے پرچار کو تک کو یوگی سے ناراض کہا جا رہا تھا اسی بہانے پی ایم موڈی کے قریبی نوکر شہ اروند شرما کو پردیش میں بطور اپ مکہ منتری اپ تتیکش روپ سے ساری کمان ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی لیکن یوگی کو ایک بار پھر اپنا روڈر روپ دکھانا پڑا سنگ کے سرکاری واہگ دتاتریہ حوزبولے لکھنو بھیجے گئے لیکن یوگی مرزاپور نکل گئے خبروں کے مطابق حوزبولے کا کہنا پڑا کہ کیا وہ دلی لوٹ جائیں اس کے بعد سنگ سے پارٹی میں بھیجے گئے سنگٹھن سچے و بیل سنتوش اور پردیش پرباری رادہ موہن سنگھ کو فیڈبیک کے لیے یوپی بھیجا گیا ان سب کے بیچ یوگی آدیتناتھ نے اپنے سمپرکوں سے سنگ پرمک موہن پھاگبت پر اسپشٹ کر دیا کہ اگر انہیں سوتانترتار نہیں دی گئی تو وہ پد تیاغنے کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر موڈی شہا کی جوڑی کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اور بار بار یوگی جی کا گھڑگان کرنا پڑا بلڈوزر تو گیر کانونی مارت پر چلتا ہے لیکن درد درد اس کو پالنے پوسنے والوں کو ہوتا ہے تبھی آج پورے یوپی کی جنتہ کہہ رہی ہے یوپی پلس یوگی بہت ہے یوپی یوگی کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ پردھان منتری موڈی یوگی ادھترنات کے چنانوی سارتھی ہیں تو یوگی اس مہا سمر کے ارجن نظر آنے لگے لگا کہ سب ہی لوگ راضی خوشی رہنے لگے ہیں صاف ہے کہ جب سماجوادی پارٹی میں جانے کی سازش کو انجام تک پہنچنے کا انتظار کیا گیا پارٹی کے نیتاؤں نے جانتے ہوئے بھی یوگی کو انبھگیے رکھا گیا اور ٹھیک رہا ایک بار پھر یوگی ادھتنات کی کارشیلی پر پھوٹا یعنی یوگی ادھتنات دو مورچوں پر جوج رہے ہیں وہ بھی ایک ساتھ پارٹی کے بھیتر کی سیاست میں جسے ابھی منیو بنا دیا جا رہا ہے اسے ہی پارٹی کی ہار کا ذمہ دار بتایا جانا ہے کانگریسیوں کے ساتھ بی جے پی کی آئی کارشیلی یہی کہتی ہے کہ میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو یعنی جیتے تو موڈی ہارے تو یوگی بی جے پی کی پہلی چنابی لسٹ آنے پر باقی بھرم بھی بہت تیزی سے ٹوٹ گیا ہے ساف ہو گیا ہے کہ یوگی ہے تو یقین نہیں موڈی ہے تو ممکن ہے انشومانت رپاچی کے ساتھ اے پی این یوگی آدھتنات ہندوٹو کے پرچار کو ہی راجنیت سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں رام راج جیو ان کے لئے پرشاسن کا آدرش ہے انہیں راجنیت کے پاکھنڈ کی بہت سمجھ نہیں ہے اور نہیں وہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگڑوں کی پارٹی مانی جانے والی بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں بم پر جیت پچھڑوں کے ووٹوں کی وجہ سے ہی ملی ہے ایسے میں پارٹی کے بھیتر اور باہر یوگی کے پیروں سے زمین خسکانے کے شدیانتر کے انمانوں کو بہت آشتر جنک نہیں کہا جا سکتا اور یہ تو تیہ بات ہے یوگی آدھتنات کے سمرتھک جتنا پارٹی میں ہیں ان سے زیادہ ویرودھی ہیں اور ویرودھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں